ہلو ایبن اس ویڈیو میں ہم پاکستان نیوی کے حوالے سے ڈسکس کریں گے جو تین سو تیتیس کے قریب جوبز آئی ہیں سسٹرن ڈیٹ اینٹری اپریٹر یو ڈی سی ایر ڈی سی جونئر پروف ریڈر وغیرہ کی تو اس کی اگر آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے آپ کو پی ڈی ایف بکس پاس پیپر سیمپل پیپر وغیرہ چاہیے تھی ہم آپ کو آگے جا کے بتائیں گے کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سلیبس کیا ہو سکتا ہے پیپر کی تیاری کے لیے بہترین کتاب کونسی ہے آن لائن اگر تیاری کرنا چاہتے ہیں تو کس ویب سیٹ سے کریں تو اچھے مارکس لے سکتے ہیں ٹیسٹ کو پاس کرنے کے حوالے سے ٹپس وغیرہ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے آئی اس ویڈیو کو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اس میں آپ کا بہت زیادہ خیدہ ہے کیونکہ اگر آپ کسی بھی ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ سب سے بہترین چینل ہے پیپر پیٹرن کی بات کی جائے تو اس میں جو پیپر ہوگا وہ کیمپیوٹر پر ہوگا صرف ماؤس کا استعمال ہوگا باقی کوئی نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایم سی کیوز ہوتے ہیں تو ماؤس آپ نے کرتے جانا ہے وہ سارا چیزیں اور وہاں پہ ہر چیز کی سکیپ پر نیکس قویسٹن بیکسٹن ساری اپشن ہوتی ہیں ٹوٹل ٹیسٹ جو ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں جو پہلا ٹیسٹ پاس کر جائے گا وہ نیکسٹ پہ چلا جائے گا جو فیل ہوتا جائے گا اور اسی ٹیسٹ کے بعد اس کو فارک کرتا جائے گا اگر تینوں کے تینوں پاس کروگے تو پھر وہاں نیکسٹ ٹیج پہ چلے جائیں گے اس کے علاوہ اس کے لئے ٹائم جو ہے پریویس نوے منٹ ہوتا تھا ابھی لاسٹ سے سکسٹی منٹ یعنی ایک گھنٹے کا انہوں نے ٹائم کر دیا ہے یہ ان کی مرضی ہے وہ چینج کرتے رہتے ہیں اس میں جو سب سے پہلا پارٹ ہوتا ہے اس کے لئے ٹیس منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے اور تقریباً اسی کے قریب ایم سی کیوز ہوتا ہے اور وہی پاس ہوتا ہے تقریباً فیفٹی پرسنٹ یعنی کہ جو چالیس کے قریب ایم سی کیوز سیٹ کرے گا وہ پاس ہو جائے گا یہ افیشل نہیں ہے اپروکسیمیٹلی ہے اس کے علاوہ جو پہلا پارٹ ہوتا ہے اس میں انٹیلیجنس یعنی کہ وربل نون وربل کے لیٹڈ کویسچن ہوتے ہیں جس میں سیریز شیپ ایج ڈسٹینس ریشو پرسنٹیج سپیڈ اور ٹائم کے لیٹڈ کویسچن پوچھے جاتے ہیں اور اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے جس وجہ سے لوگ فیل ہوتے ہیں وہ ٹائم میں نہیں ہوتا کیونکہ تیس منٹ میں اسی کویسچن ہو کرنے ہوتے ہیں وہ ڈبل سی یعنی کہ تھرٹی سینکر سے بھی کم ایک کویسچن کو آ رہے ہوتے ہیں پچیس سینکر بیس سینکر تو اس لیے لوگوں صرف اسی کویسچن سالو نہیں ہو پاتے فیپر میں بھی اتنا مشکل نہیں ہوتا لیکن وہ اسی کویسچن تیس منٹ میں جب کرنے ہوتے ہیں تو اس لیے اس کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنے ہوگی آپ گھر بیٹ کے وربل نون وربل کی پریکٹس کریں آپ کوشش کریں کہ تیس منٹ نہیں بہت پچیس منٹ میں اسی کویسچن سالو کرنے کی گھر بیٹ کے کوشش کریں گے تو ہی آپ اس پارٹ کو پاس کر سکتے ہیں نیکس جو یہ پارٹ پاس کر جاتے ہیں اگر تو فیل ہو گیا تو وہ یہاں سے ہی بس و باپس بھیج دیتے ہیں اگر نہیں تو پھر نیکس پارٹ اگر پاس کر جاتے ہیں تو نیکس پارٹ کی ونڈو آ جاتی ہے جس میں تقریباً بیس منٹ کا ٹائم جو لے ٹیسٹ ہے دیا جاتا ہے اس سے پہلے تیس منٹ کا دیا جاتا تھا تیس سے پچاس کے قریب قویسچن ہوتے ہیں ٹائم جتنا ہوگا اسی صاحب سے قویسچن ہوں گے اس پاسنگ مارکس وہ یہ پچاس کے پرسنٹ کے قریب یعنی کہ اگر تیس ایم سی کریز ہوں تو پندرہ سے بیس اگر صحیح ہوں گے تو ہی آپ نیکس پاس کر سکیں گے یہ اکڈیمک یعنی کہ انگلیش ریلیٹڈ قویسچن ہوتے ہیں جنرل نولیج اسلامی سٹڈی کرنٹ فیر پاکستان سٹڈی وغیرہ کے ریلیٹڈ لیکن زیادہ تر قویسچن انگلیش کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں جس میں تینسز پرپوزیشن پارٹ و سپیچ وغیرہ جو بھی انگلیش کے پارٹس ہوتے ہیں اس کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور زیادہ تر اکڈیمک کا جو ہے انگلیش ریلیٹڈ قویسچن ہوتے ہیں جو یہ پاس کر جاتے ہیں ان کا پارٹ تھری آ جاتا ہے پارٹ تھری جو ہے وہ دس منٹ سے بیس منٹ کا ہوتا ہے دیپینڈ کرتا ہے جتنے قویسچن ہوسی صاحب سے ٹائم دیا جاتا ہے اور یہ بھی تقریباً فیپٹی پرسنٹ کے قریب اراؤنڈ بارٹ اور یہ جوب پوسٹ ریلیٹڈ ہوتا ہے جس پوسٹ کے اوپر اپلائی کیا اسی ریلیٹڈ قویسچن ہوں گے اگر آپ نے ایڈی سی یو ڈی سی کے لیے کیا ہے تو کمپیوٹر کے لیٹڈ یعنی کہ ایم ایس آفیس وارڈ پاور پوائنٹ ایکسل کے لیٹڈ قویسچن ہوں گے اگر آپ نے کسی اور یعنی کہ جو انہوں نے سلیبس جو ریکوئرمنٹ ہے جیسا کہ اگر انہوں نے بارٹ یا سسٹنٹ تو یقینہ فیزکس کمیسٹری بغیرہ کے لیٹڈ یعنی کہ جس پوسٹ کے لیٹڈ آپ نے اپلائی کیا اسی کے لیٹڈ قویسچن اور اگر ایڈی سی یو ڈی سی اسسٹنٹ اور ڈیو بغیرہ کے لیٹڈ انٹری اپریٹر بغیرہ تو یقینہ کمپیوٹر کے لیٹڈ ہی اس کے قویسچن آئیں گے اور اس کے بعد جی کس کتاب سے تیاری کرنے چاہیے آپ کو مارکیٹ سے اس کے لیٹڈ بہت سی بک مل جائیں گے آپ بک لے سکتے ہیں اور یا ون پیپر ایسی بک لے لیں جس میں سلیبس میں بتائے گیا یہ تمام چیزیں ہوں آپ اس سے تیاری کریں اگر آپ کے پاس اورڈی موجود ہے تو اس کو پڑھیں بار بار نیوی کے مطلق آپ کو مارکیٹ سے کتاب مل جائے گی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے کیونکہ یہ ہر سال جوب آتی ہیں دو دو دفعہ آتی ہیں نیوی پاسٹ فیپر کو اگر ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ پڑھیں جو نیوی کے لیٹڈ یا فورسیز کے لیٹڈ جو بھی قویسچن ہوتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں ٹیسپنٹ ڈوٹ ٹکے سے بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے ٹپس اینڈ ٹرکس یہ ہے کہ آپ نے جو بھی پڑھنا ہے جہاں سے بھی پڑھنا ہے کم از کم تین دفعہ اس کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد رزق جو ہے اگر آپ کا ہوا تو انشاءاللہ ہر سورت پر ملے گا لیکن آپ نے دو نمبری دوسرے سے چکرومنی پڑھنا محنت کرنی ہے اچھے سے اور زیادہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے بہت تیاری کی مگر اچھے نمبر نہیں آتے اس کی یہاں ٹیسٹ پاس نہیں ہوتا اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ ایک رات یا دو رات میں پڑھ کے تیاری کرتے کے ٹیسٹ دیتے ہیں یقیناً وہ پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے آپ سارا سال سٹیڈی کریں اور جس قویسٹن کو بھی پڑھیں اس کو وضاحت کے ساتھ پڑھیں نہ کہ صرف قویسٹن ایم سی کیوز کو رٹیں بلکہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں جب ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کے اچھے سے تیاری ہو اپنے نوٹس بنائیں نہیں تو ٹیسٹ پوائنٹ ڈوٹ ٹی کے ویب سیٹ ہے گوگل پہ سرچ کریں گے تو یہاں پہ ہر قویسٹن کو ڈیٹیل سے لکھا ہوئے تو اس سے آپ کی بہت اچھی تیاری ہو جائے گی اور نیکس اس کا یہ ہے کہ تیاری کرنے سے پہلے انتہائی اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ میں ایک رات پڑھ کے یا سو انتہائی اہم قویسٹن پڑھ کے کوئی تیر مال لوں گا تو یہ سب جھوٹ فراب ہے آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی ایک رات والی دو رات والی ویڈیو ملیں گی سب گمراہ کر رہے ہیں پچاس سو کبھی کسٹن ایمپورٹن نہیں ہوتے آپ کو اچھے سے تیاری کرنی ہوتی ہے نیوی پاسٹ پیپر کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں نیوی کے پاسٹ پیپر کے حوالے سے مارکیٹ سے بھوک مل جائے گی اس کے علاوہ تیسٹ پوائنٹ ڈوٹ پی کے ویب سیٹ پہ بھی انشاءاللہ آپ کو ایس پوسیبل مل جائے گی تیاری کے لیے بہترین ویب سیٹ اگر بات کی جائے تو تیسٹ پوائنٹ ڈوٹ پی کے انتہائی اہم ویب سیٹ ہے یہاں سے آپ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں وربل نون وربل کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے مٹیریل پروائیڈ کر دیں کمپیوٹر کے لیٹڈ بھی آپ کو یہاں سے مل جائے گی اکیڈیمک کے لیٹڈ بھی مل جائے گی نون وربل وربل کے لیٹڈ میں بھی کم ہو لیکن کوشش کریں گے ہم وہ بھی ادروائز آپ گو ٹیسٹ ویب سیٹ ہے اور اس طرح کے ویب سیٹ ہیں آپ وہاں سے جا کے بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کی جائے کہ آپ کو کوششن ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں پاسٹ پیپر وغیرہ حاصل کرنے ہیں تو آپ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیکھیں گے یہاں پہ ایک لنک آ رہا ہوگا آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ ہماری ویب سیٹ testpoint.pk پہ چلے جائیں گے یہ ویب سیٹ ہے یہاں سے آپ کو انشاءاللہ نیوی کے لیٹر بہت سی چیزیں پاسٹ ویسلے وغیرہ انشاءاللہ ایس پوسیبل ملے جائے گا آپ سے ایک چھوٹی سی روکسٹ اگر آپ پیپر دیں تو پلیس اس نمبر پہ جو کوششن آپ کے پیپر میں ضرور شیئر کر دی جائے گا اگر آپ وارساب سٹیٹس وغیرہ میں معلومات لینا چاہتے ہیں تو اس نمبر کے اپنے پاس سیو کر کے اپنا نام لکھ کے میسے کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ جب نام لکھ کے میسے کریں گے گروپ اور سٹیٹس کے لیے لنک مل جائے گا آپ اس پہ ایکشن لیں گے تو یقیناً آپ کو یہ چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گے اپنی دعا میں یار رکھیں ہمارے روکسٹ ہے آپ کے پیپر میں جو کوششن ہے اس نمبر پہ ضرور شیئر کر دی جائے گا اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ